نئے آئی جی انام غنی نے اہدے کا چارج سنبھال لیا پولیس کے چاکو چوبن دستے نے سلامی پیش کی ایڈیشنل آئی جی ڈی آئی جی سمیت دیگر افسران نے ویلکم کیا انام غنی کی چارج سنبھالنے کے بعد افسران سے ملاقات کہتے ہیں بہترین ٹیم ورک سے عوام کی خدمت مشن ہے شادرہ میں مبینہ بھتہ دینے سے انکار پر فائرنگ کا معاملہ زخمی دوسرا نوجوان بھی ہسپتال میں دم توڑ گیا لواہقین کا لاش امامیہ کالونی پھاٹک پر رکھ کر احتجاج ملزمان کی عدم گرفتاری پر پولیس کے خلاف نارے بازی چند روز قبل بیرون ملک سے آئے دو کزنز پر ملزمان نے فائرنگ کی تھی واقعے میں نمان موقع پر جانبہ حق جبکہ زخمی زاہد آج دم توڑ گیا پولیس کی ملزم جلد گرفتار کرنے کی یقین دہانی پر مظاہرین منتشر ہو گئے احتجاج کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر رہی شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تنخواہوں اور الاؤنسز میں اضافے کا مطالبہ آل پاکستان کلر کسوسیشن سراپا احتجاج اپکا کی جانب سے ٹاؤن ہال میں ریلی نکالی گئی صدر اپکا حاجی ارشاد کہتے ہیں حکومت مہنگائی کے تناسب سے تنخواہیں بڑھائے گروپ انشورنس اور دیگر الاؤنسز بھی بحال کیے جائیں مطالبات کی منظوری تک احتجاج کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا چیف جسٹس آف پاکستان کی لاہور ہائی کوٹ آمد چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ قاسم خان نے چیف جسٹس پاکستان کو پھول پیش کیے چیف جسٹس پاکستان کو عدالت کی تاریخی امارت سے آگاہ کیا چیف جسٹس پاکستان نے ہائی کوٹ کے ججز کے ساتھ گروپ فوٹو بھی بنوائی اور پنجاب انیورسٹی نے روا سال کے لیے داخلوں کا اعلان کر دیا ترجمان کے مطابق امیدوار آن لائن درخواستیں جمع کرا سکیں گے فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ دس اکٹوبر ہے